بھائی کیا حال ہے آپ لوگ کے سب کے خیریت سے ہیں بھائی یہ آج مجھے بتائیں یہ کیا ہوا کیا تھا انڈیا نے کیا کیا انگلینڈ کے ساتھ یہ اتنا زلیل کر دی انگلینڈ کو اتنا تو مجھے یاد نہیں پڑتا آخر میں انگلینڈ اتنا زلیل تو میرے خاص سے انڈیا میں کبھی نہیں ہوا پچاس پہ سات ہوگا ہے میں میچ کی آپ مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کس کی بات کروں کس طرح شروع کروں اسے ایک انگلینڈ کا ڈیزاسٹر فورٹنگ میں اس کی بات کروں جیس سوال کی ماسٹر ریننگ دو سو چودہ کی اس کی بات کروں جدیجہ کی فائف ویکٹس اس کی بات کروں یا سرفراس کا ڈریم ڈیبیو اس کی بات کروں میں کس کی بات کروں بھائی انڈیا نے چار سو پینطالیس جو بنائے پہلی نینگ میں اس کے جواب میں انگلینڈ نے بہت اچھا سٹارٹ لیا دو سو تیرہ پہ دو آؤٹ تھے دوسری نینگ کی بات کر رہا ہوں میں اور اس کے بعد سو رن بعد ہی آپ آٹ آؤٹ ہو گئے مطلب آپ نے مہا پہ پہلا پہلا دیا اپنا بھنڈ مارا اچھا جب پہلی ننگ میں روحج شرما کی پارٹنرشپ لگی تھی جدیجے کے ساتھ میں نے آپ لوگ کو تب بھی کہہ دیا تھا اگر آپ لوگ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں کہ بھئی یہ میچ وننگ پارٹنرشپ ہے ختم ہو گیا میچ ختم ہو گیا یہی پہ موسٹ پروبابلی ختم ہو گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹائٹ کر دیا تھا روحج شرما جو ہٹمین نے مارے تھے شورٹ اور اس کے علاوہ جدیجہ نے کیا اننگ کھیل دی تھی دونوں نے سینچریہ ماری تھی اصل میں ایسا لگ رہا تھا کہ ایسی مزاق مزاق میں بچوں کی طرح انگلینڈ کو ایسی مزاق مزاق میں گلی کی ٹیم نہیں ہوتی اس طرح مارے حالانکہ انڈیا کی اتنی انیکسپیرینس ٹیم تھی اور مجھے سمجھ نہیں آیا یہ بیس بال کے نام پہ جو اور ہوتا ہے انگریز تو ٹک ٹاک انڈیا نے بتایا کہ کیا کس طرح بیس بال ہے یا انڈ بال ہے یہ خیر دوسری انڈیا کی شروع ہوتی ہے تب تو قریب بھی نہیں تھا انگلینڈ ملک کوئی ایسا لگ رہا تھا کہ ایک محلے میں بچوں کو جمع کر لیا اور ان کا جو ہے انڈیا ٹیم کو جو ہے انہوں نے بولا بالنگ کرا لو ابے بھائی چار سو تیس پہ ملک آپ نے چار سو تیس بنوا دیا کہ آل آؤٹ تو چھوڑو اب آدھی ٹیم بھی آؤٹ نہیں کر پا ہے جے سوال نے اتنا مارا ہے سر فراز نے اتنا مارا ہے پہلے تو جب آج کا دن شروع ہوا جب آج کا دن شروع ہوا 196 پٹ دو تھا انڈیا انگلینڈ کو باؤنس بیک کرنا چاہیے تھا انگلینڈ پہلے تو انگلینڈ سے کلدی بیادب نے آؤٹ ہو رہا ٹھیک ہے پہلے گل اور کلدی بیادب نے ملا ملا کے دیئے ٹھوکا ٹھیک ٹاک پھر تو وہ انفورچنیٹ ہوا گل کی بھی سو ہو جاتی وہ تو گل جو رن آؤٹ ہو گیا چلو گل چلا گیا گل کے بعد جیس وال لٹائر ایٹ تے واپس آئے 106 رن پہ تے اس وقت اور بھائی جو مارنا شروع کیا ہے اچھا جب کلدی باؤٹ ہوا تو سر فراز ہو جیس وال جب آئے ارے بھائی اب بھائی ترس ہی نہیں آرہا تھا مجھے انگلینڈ پہ ترس آرہا تھا کہ یار تھاڑ 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 اتنے چھکے اتنے چھکے بھائی اتنے چھکے اتنی اتنی باؤنڈری ہماری ہیں انگلینڈ کے تو ہمیں لو چھونے بھی نہیں دیا وہ پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہوا گیا وہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے نا کسی کو آپ شوٹ کرتے ہو کوئی ہیڈ شوٹ لیتے ہو کسی جانور کا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھڑا ہیڈ شوٹ وہ بچارہ وہ ہی مر جات ہے مارنا نہیں آتے تو کیوں سویپ مارتے ہیں سارے بیسٹو کو دیکھ لو سٹوکس کو دیکھ لو روٹ کو دیکھ لو ابے سب سویپ مارنے کے چکر میں لگے ہیں سب سویپ مارنے کے چکر میں لگے ہیں ملہب انبیلیویبل یار پچاس پہ ساتھ انگلینڈ فائی فیفٹی سیون پانچ سو سے زیادہ رنج چیز کر رہا ہوں پچاس پہ ساتھ ابے کوئی پلیننگ نہیں نظر آئی کچھ بھی نہیں نظر آیا پہلے تو بھائی جیس وال نے یہ بہت بڑا پلیئر بنے گا ایک جیس وال اور ایک رنگکو سنگھ یہ دو کمال ہیں دوسرا سرفراز خان کو موقع نہیں ملتا تھا سرفراز خان کو موقع ملتا ہے اور اس نے بھی ٹیسٹ میں اوڈی آئی کھیلا جیس وال بھی اوڈی آئی کھیلا جیس وال بھی اوڈی آئی کھیلتا ہے بھائی مطلب سارے باکسز انڈیا نے ٹک کیا سارے باکسز سارے باکسز جتنا بھی آپ کیلو وہ الگ بات ہے دوسرا دن صرف دوسرا دن ہی کچھ باؤنس بیک کیا تھا انگلینڈ نے جب انڈیا کو اپنا جلدی آئلڈی مارننگ آؤٹ کر کے اور ڈکٹ نے سو مار دیا تھا اس وقت کچھ لگا کہ کچھ فائٹ دے گا کچھ لیکن بھائی بھائی انڈیا نے تو چھونے بھی نہیں دیا بلکل بھی نہیں چھونے دیا بھائی دو ایک سے انڈیا جیت گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ بیس بول کس سٹریٹیجی کے ساتھ آتا ہے کیا کرتا ہے اگر ایسی کھیلے گا تو بھائی چھوڑ دو بھائی ٹیس میچی چھوڑ دو آپ لوگ اگر اس طرح کھیلنا ہے تو تو یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ان کی کیا پلیننگ دی مطلب یار میں بولتا ہوں آپ زمبابوے کو بھی کھلا دیتے ہیں اگر زمبابوے کو بھی تو بھی وہ یار پچاس پہ سات تو نہیں ہوتی پانسو کے چیز میں اتنا تو مجھے بھی پتا ہے مطلب اچھا اور سارے وہی میں آپ ہی جیسے پتا ہے سارے ایک ہی طریقے سے آؤٹ ہوئے جا رہے ہیں ایک ہی طریقے ایسا لگ رہا تھا ایک تو سپن کھلنا بھول گئے اور سویپ شوٹ ہی بھول گئے بھائی بہت بروٹلی انڈیا نے مارا ہے بہت بروٹلی مطلب چار سو پلس رنس سے جیتا ہے انڈیا آپ یہ دیکھو چار سو پلس رنس سے انڈیا جیتا ہے کتنا بوسٹ ہوگا وٹی سی میں اور دیکھ رہا ہی ہے کہ اگلے ٹیسٹ میں کیا سٹریٹیجی ہے انگلینڈ کے اور کس طرح آتا ہے ابھی تک کے لئے یہ ہی تھا اگر آپ لوگ چینل پہ نہ ہیں تو سبسکرائب کریں اور بھائی کو سپورٹ کریں اگلے ویڈیو میں ملتا ہے تب تک کے لئے